اسلام علیکم ایوریون ایم ڈاکٹر آئیشہ حسد ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل صحت کی بات کافی عرصے کے بعد اگین ویڈیو بنا رہی اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے تو آج جو ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے بچوں میں نیند کے ڈروپس یا کوئی دوائی دینا بچوں سے مراد میں اس ویڈیو پہ زیادہ ٹارگٹ کروں گی نیو بارڈز کا کیونکہ زیادہ نیند کے مسائل نیو بارڈز کو ہی ہوتے ہیں تو نیو بارڈز میں ایک دو تین مہینے کے جو بچے ہیں ان کے جو نیند کے مسائل ہیں اور جو آج کل ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کیونکہ پاکستان میں دوائیوں کا بھی ٹرینڈ چلتا ہے نا کہ ہم ایک ٹرینڈ بنا لیتے ہیں کہ فلان عورت دے رہی ہے فنرامہ دوائی دے رہی ہے تو بس ہم بھی یہ دوائی دے دیں تو آج میں اس پہ ضرور بات کروں گے کیونکہ یہ جو میلٹنین ڈروپس ہیں جو مختلف ناموں کے ساتھ آ رہے ہیں عورامل کے نام کے ساتھ آ رہے ہیں یا پھر کچھ لوگ تو فنرگن کے سیرپ یوز کر رہے ہیں کوئی کف سیرپ دے دیتے ہیں الرجی کا سیرپ دے دیتے ہیں کہ بچہ سوتا رہے ہیں تو ان کے حوالے سے اس ویڈیو میں بات ہوگی کہ کیا یہ بچوں کو دینے چاہیے اور ان کے نقصانات کیا ہیں اور کچھ ریسرچز میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ ایک ماں ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی ان تک دیکھیں تاکہ آپ کو اپنے بچوں کی صحت اور ایک نارمل سائیکل کے بارے میں ضرور پتہ چل سکیں ٹھیک ہے اور ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف دیکھیں جو میلٹنین ڈروپس ہیں جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا اورا میلوں مختلف ناموں کے ساتھ آ رہے ہیں زیادہ مشہور اس میں اورا میل نام کے گرینڈ سے آ رہا ہے اس کے اندر بیسکلی میلٹنین ایک ہارمون ہے ایک نیچرل ہارمون ہے جو ہماری باڈی میں پایا جاتا ہے لیکن جو بچہ ہے اس کی باڈی میں وہ ہارمون چار سے چھے مہینے کی عمر میں بننا ہے سٹارٹ ہوتا ہے اور تب وہ اپنی پیک پر جاتا ہے پہلے ہم بات کرتے ہیں میلٹنین ہے کیا لیکن میلٹنین کو ہم لوگ سلیپ ہارمون کہتے ہیں یہ نیم دلانے کا ہارمون ہوتا ہے اور یہ جو ہے ہماری ریکلر سلیپ سائیکل بناتا ہے ٹھیک ہے پورا ہماری جو پیٹرن ہوتا ہے سلیپ کا وہ میلٹنین کے اوپر ہی ڈیپینٹ کر رہا ہوتا ہے تو میلٹنین جو ہے ڈارک انوائرمنٹ میں ریلیز ہوتا ہے ہماری برین سے ٹھیک ہے ایک حصہ ہے خاص برین کا وہاں سے ریلیز ہوتا ہے اور ڈارک انوائرمنٹ جیسے کمرے میں لائک نہیں ہے تو میلیٹنین ریلیز ہونا شروع ہوتا ہے اور نورملی جس کی سائیکل ہوتی ہے چھے سے آٹھ بجے جو ہے وہ اپنی پیک پہ چلا جاتا ہے ہماری باڈی میں اور اس کے بعد جو ہے ہمیں نیند آنے لگ جاتی ہے ہم سونے کی تیاری کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ ایک نورمل پیٹرن ہوتا ہے میلیٹنین کا یہ ہمارا سلیپ پیٹرن سلیپ سائیکل اسے کہتے ہیں لیکن اب وہ بچہ جو ابھی دنیا میں آیا ہے اور اسے ایک مہینہ ہوا ہے دنیا میں آئے یا چند دن ہوئے یا دو مہینے ہوئے اس سے ہم اپنی ایکسپیکٹیشنز اپنی لگا لیتے ہیں کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون ملے ٹھیک ہے اور بچہ ہمیں تنگ نہ کرے رات کو which is impossible ٹھیک ہے شاید کوئی سو میں سے ایک بچہ ایسا ہو لیکن موسٹی بچے رات کو تنگ کرتی ہی ہیں نیو بانڈز ریزن کیا ہو سکتا ہم کہ رات تنگ کرنے کا ایک تو دیکھیں ان کی سلیپ سائیکل بنی نہیں ہوئی ہے اللہ تعالی نے ان میں ابھی ملیٹنین ہارمون ریلیز ہی نہیں کروایا ہے وہ ریلیز ہی تین مہینے کے بعد جا کر ہوگا تو ابھی آپ ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ہماری طرح جاگیں اور ہماری طرح اٹھیں یہ بھی میں نے دیکھا کہ کچھ مدرز کہتی ہیں کہ دن میں جگاؤ اتنی چھوٹے بچے کو زبردستی دن میں جگانا ایک تو ویسے ہی impossible سی بات لگتی ہے لیکن اگر کوئی کرتا بھی ہے تو ظلم سے کم نہیں ہے کیونکہ آپ ان کی ایک نیچرل چیز کو ڈسٹرب کر رہے ہیں اب رات کو جاگنے کی کیا وجہات ہو سکتی ہے کلسٹر فیڈنگ باربہ فیڈ کرنا ماں کا دودھ باربہ پینا بچے کو دس منٹ کے بعد بھوک لگ گی پندرہ منٹ کے بعد بھوک لگ گی کیونکہ کلسٹر فیڈنگ کیونکہ کلسٹر فیڈنگ ایک نیچرل فینومنا ہے جب بچہ باربہ روئے گا باربہ بھوک اسے وہ آپ کی بریسٹ کو سک کرے گا تو آٹومیٹکلی جو آپ کا برین کو سگنلز جائیں گے کہ آپ کو زیادہ ملک پرڈیوز کریں بچے کی گروتھ ہو رہی ہے پرڈیوز مور ملک ٹھیک ہے تو زیادہ ملک پرڈیوز ہوگا اور اس وجہ سے آپ کا بھی فائدہ ہے اور بچے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی گروتھ کرنا ہے اس لیے وہ کلسٹر فیڈنگ پہ تو یہ بھی کوئی بیماری نہیں ہے اس میں بھی جو ہے فارملہ ملک لوگ دینے لگ جاتے ہیں کہ شاید بھوک پوری نہیں ہو رہی ہے which is wrong ٹھیک ہے دوسری بات ہو گئی کہ بچے بچہ آ نو مہینے آپ کے اندر رہا ہے بچے کو آپ کی گرمائش چاہیے بچے کو آپ کی دھرکن سننی ہے کیونکہ اسی کی عادت ہے نو مہینے وہ اسی طرح ہی اندر رہا ہے تو وہ ابھی بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو جب ہم اس پورے پروسس کو اور ایک اور بات میں یہاں کرنا چاہوں گی کہ ہر بچے کو دو گھنٹے بعد فیٹ ضروری ہے اگر بچہ دو گھنٹے کے بعد اٹھ کے فیٹ روئے گا نہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اسے بھوک لگی ویسے تو دو گھنٹے بھی نیوبارنز مشکل سے نکالتے ہیں لیکن اگر بچہ دو سے زیادہ ٹائم دو گھنٹے سے زیادہ سو جا تو ڈاکٹرز یہ ہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اٹھانا ہے بچے کو جگہ کے زبرستی فیٹ کروانا ہے بچے کی شوگر لو سکتی ہے شوگر لو ہونے سے بچے کو فٹس کر سکتے ہیں مختلف کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں تو ان باتوں کا خیال ہم نے نیوبارنز میں رکھنا ہوتا ہے لیکن جب آپ اپنے توٹ کے اور اپنی فنرگنز جیسے سیرپ یا ایسے ڈروپس دینا ہے اچھا ان ڈروپس کے اوپر آج کل میں بہت سن رہی ہوں کہ جی اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے یہ نیچرل ہارمون ہے تو بلکل سیف ہیں آپ دے سکتے بلکل دے سکتے لیکن کیا ہم نیوبارنز کو دے سکتے یہ ایک سوال یا نشان ہے یہ میں آپ کے ساتھ پوری ریسرچ شیئر کرنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ تین سال سے کم عمر ویسے تو دو سال سے کم میں تو سٹرکلی منع ہے لیکن تین سال سے کم عمر بچے کو یہ ڈروپس دینا یہ ڈروپس اجاد ان کے لیے ہوئے تھے جنہیں انسومیا نامی بیماری ہے جنہیں نیند نہیں آتی جنہیں میلٹرین کی ڈیفیشنسی ہے باڈی میں یا کوئی اور ان کے نیند کے مسائل ہیں لیکن اب ان کا یوز ہو رہا ہے کہ نیوبارنز کو دے دیں ویڈاؤٹ اینی ریسرچ کوئی پروون ابھی اس کے پر ڈیٹا نہیں ہے کوئی پروون ریسرچز نہیں ہے ایف ڈی اے جو ڈرگ ایتھورٹی ہے اس سے یہ اپروو نہیں ہے یہ ڈرگ اپروو ہی نہیں ہے but we are just falling ڈیٹرینڈ کیونکہ کچھ مدرز دے رہی ہیں ہم نے فیس بک پہ پڑھا ہم نے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی تو کچھ ڈاکٹرز نے بولا دے دیں تو بس ہم دینا سٹارٹ ہو جائیں گے this is a wrong thing جب وہ چیز naturally اللہ تعالیٰ نے پرڈیوسی تین مہینے کے بعد بچے کے جسم میں کروانی ہے تو آپ کیوں اپنی یہ چیزیں کر کے بچے کی سائیکل کو آپ ڈسٹرپ کر رہے ہو بچے کی صحت کو ڈسٹرپ کر رہے ہو ٹھیک ہے تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ melatonin کی dose کوئی confirm ہے ہی نہیں کیونکہ یہ drug authority سے ابھی approved نہیں ہوئے ہیں تو اس لئے ہر company اپنے حساب سے بنا رہی ہے ٹھیک ہے تو کوئی confirmation ہی نہیں ہے کہ کس نے کتنی doseج اس میں ڈالی ہوئے اور ہم بچے کو کیا دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ تین سال سے کم عمر بچوں کے لیے نہیں ہے اگر بچے کو چھوٹی موٹی کوئی problem سے بڑے بچوں کی بات کر رہے ہیں کہ school change ہوا anxiety سے نین نہیں آرہی کر result آنا یا نین نہیں آرہی تو کیا اس میں melatonin drops دینا سٹارٹ کر دیں گے obviously no کیونکہ وہ بیماری نہیں ہے وہ اسی stress یا anxiety کی وجہ سے نین نہیں آرہی اس لئے اگر newborn بچہ سون ہی رہا ہے تو وہ بیماری نہیں ہے وہ اس کا normal pattern ہے ان باتوں کو سمجھنا ہوگا کہ بیماری میں count نہیں ہوتا ہے یہ اس کا normal behavior ہے جو اللہ تعالی نہیں رکھا ہے وہ روئے گا نہیں تو وہ کیسے آپ کو پتا چلے گا کہ اسے بھوک لگی ہے روئے گا نہیں تو کیسے پتا چلے گا مجھے diaper change کرنا ہے تو ان باتوں سے پریشان نہ ہوا کریں mothers میں سمجھ سکتے ہوں ٹانکیں لگے ہوتے ہیں c-section ہو جائے نا ڈریویو بار 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 بیٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے مگر آپ help لینے بجائے اس کے کہ آپ بچے کو ایسے زہر ہی کہوں گی میں بچے کے لئے زہر ہی ہے ٹھیک ہے وہ دیں ملوٹینین کے side effects کیا ہو سکتے ہیں چکر آ سکتے ہیں ہیڈیک ہو سکتے ہیں ڈاؤزینس ہو سکتے ہیں لیکن یہ آپ کو بڑا بچہ ہی بتا سکتا ہے ٹھیک ہے چھوٹے بچہ تو آپ کو یہ بھی نہیں بتا سکتا ہے کہ مجھے یہ دے دیا تو مجھے ایسا ہو رہا ہے ٹھیک ہے بڑا بچہ ہی آپ کو بتا سکتا ہے اس کے علاوہ ملوٹینین کی overdosing یہ بھی ایک ایشو ہے یہ میری سرچ آپ کے ساتھ شیئر کرو یہ بھی آپ دیکھیں کہ کتنے پرسنٹ جو ہے ملوٹینین کی جو ہے overdosing کی وجہ سے بچے لائے گئے جس میں سے 80% کو الحمدلہ کچھ نہیں ہوا لیکن کافی بچے جو ہے ventilator پر بھی shift ہوئے ٹھیک ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہئے کیونکہ یہ کچھ برینڈز gummies کی فارم میں بھی بنا رہے ہیں تو ہم بچوں کا کچھ کہنے سکتے ہیں بچے gummies بالکل جیلی کی طرح ہوتی ہیں یا کینڈیز جیلیز کی طرح ہوتی ہیں تو بچے کو زیادہ ڈوز لے لیں ٹھیک ہے تو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہئے اور تین سال سے کم عمر بچے کو ایسے کوئی drop اور ایسا کوئی صرف ہرگز نہیں دینا چاہئے اگر آپ کو feel ہوتا ہے کہ ہاں میں بچے کی نیند اتنی نہیں ہے یا ایسے کوئی مسئلہ ہے نیند کے مسائل ہیں نیند کی کوئی بیماری ہے تو آپ اس سے سب سے پہلا تو چاہیل سائکولوجس یا سائکیٹریس کو دکھائیں پیڈیٹرشن سے مشورہ کریں سائکیٹریس یا سائکولوجس کو دکھائیں کیونکہ ان چیزوں میں بیہیوئیر تھرپی بہت ورک کرتی ہے اگر وہ ریکمین کرتے ہیں کہ ہاں ہم تھرپی کے ساتھ سارے drops بھی دیں then you can give otherwise no so as our mothers we need to hold on ہمیں دیکھنا ہوگا اپنی expectations ایک چھوٹے بچے نیوبارن سے کم رکھنی ہوگی اگر بچہ دن میں سو رہا ہے تو آپ دن میں جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے تو آپ اس حساب سے اپنے آپ کو adjust کریں اپنے کاموں کو اس حساب سے adjust کریں تاکہ آپ کو بھی مسئلہ نہ ہو تو اپنے آپ کو adjust کرنا مشکل لگ رہا ہے as a adult کہ آپ سمجھدار ہیں چلتے پھرتے ہیں کسی کے محتاج نہیں آپ کو مشکل لگ رہا ہے لیکن بچہ بچہ جو ہے آپ کو disturb نہ کریں اس کے لئے آپ لوگ دوائیاں start کر دیتے ہیں فنرگن تو مشہور زمانہ ایک دوائی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس پہ اس پہ مزید جو ہے مجھے کوئی discussion فنرگن پہ کرنی چاہیے کیونکہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ کف سیرپ ہے اور کف سیرپ کو ایک سیڈیٹیو کی طرح لوگوں نے کافی عرصے تک یوز کیا لیکن الحمدللہ کافی awareness آگئی ہے اب اس کے لئے awareness آگئی تو لوگ ان ڈروپس پہ شروع ہو گئے تو مجھے امید ہے میری ویڈیو جو ہے شاید فرس سٹیپ ہو ان چیزوں کے against اور ہمیں نیچرل سلیپ کو پرموٹ کرنا چاہیے تاکہ بچوں کی نیچرل سائیکل خراب نہ ہو تو اس لئے نیچرل جو ویز ہیں نیچرل ٹوٹ کے وہ آپ فالو کر لیں لیکن ان چیزوں سے پلیز پلیز دور رہیں اور اپنے بچوں کو دور رکھیں unless آپ کو کوئی سلیپ کا مسئلہ نہ ہو کوئی بیماری نہ ہو نورمال چھوٹی موٹی چیزوں کے لئے انہیں یوز کرنا چھوڑ دیں ٹھیک ہے اور اگین ایم ریپیٹنگ تین سال سے کام امر بچوں کے لئے یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے صحیح جتنا مرضی دوائی کے اوپر لکھاؤ جتنا مرضی برینڈنگ ہوئی ہو لیکن آپ نے ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے چلیں نیکسٹ ویڈو تک کے لئے اللہ حافظ